اسلام علیکم میری پیارے بینوں اور بھائیوں امید ہے آپ سب اخریت سے ہوں گے میری آج کی ویڈیو ہے خواب میں بلی دیکھنا خواب میں بلی کا دھودھ پینا خواب میں بلی کا بچہ دیکھنا خواب میں بلی کا گوشت کھانا یا خواب میں بلی کی آواز سننا کیسا ہے اس خواب کی کیسے کس میں ہیں مگر ہم آپ کو اس کی چند تعبیریں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی روکویسٹ ہے کہ میرے چینل سچی تعبیر کو سبسکرائب کرنے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکیں پیارے دوستو حضرت امام ابن اسرین رحمت اللہ علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ خواب میں بلی کا دیکھنا یہ فسادی چور کی دلیل ہے اور اگر عورت یہ خواب دیکھے تو اس کی بھی یہی تعبیر ہے خواب کے اندر اگر کوئی شک دیکھے کہ اس کے گھر میں بلی آئی ہے اور اس بلی کو سہب خواب جانتا ہے کہ وہ بلی کیسی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سہب خواب کے گھر میں جو بھی کوئی چور آئے گا وہ چور جب داخل ہوگا تو سہب خواب کو اس چور کے بارے میں پتا چل جائے گا یعنی وہ چور سہب خواب کا جاننے والا ہوگا خواب میں بلی کا گھر سے کوئی چیز اٹھا کر لے جانا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سہب خواب کے گھر میں کوئی چور آئے گا اور وہ گھر سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے گا خواب کے اندر اگر کوئی شک دیکھے کہ اس نے کالے رنگ کی بلیک رنگ کی بلی کو دیکھا ہے تو یہ سہب خواب پر کوئی مصیبت آنے کسی آفت کیانے سہب خواب کے پریشان حال ہونے اور رنجو غم میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے خواب کے اندر اگر کوئی شک دیکھے کہ اس نے کسی بلے کو بلی کو یا بلی کے بچوں کو آرام سکون سے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ صحب خواب کا یہ سال بہت ہی اچھا اور امدہ گزرے گا خواب کے اندر اگر کوئی شک دیکھے کہ بلہ بلی یا بلی کے بچے صحب خواب کی قوت میں آ کر بیٹھے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحب خواب کے نصیب میں جو بھی چیز ہے وہ انشاءاللہ اس کو ضرور ملے گی خواب کے اندر اگر کوئی شک دیکھے کہ بلی صحب خواب کے گھر میں آئی ہے اور اس بلی کو صحب خواب نہیں جانتا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ صحب خواب کے گھر میں جو بھی کچھ اور آئے گا صحب خواب کو اس کو نہیں جانتا نہیں پہچانتا ہوگا خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ بلی اس کے گھر سے کوئی چیز اٹھا کر لے گئی ہے یا صحب خواب دیکھے کہ بلی کوئی چیز اس کے گھر میں کھا رہی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحب خواب کا کوئی نقصان ہوگا اور صحب خواب کے گھر سے کوئی چیز کوئی شخص اٹھا کر لے جائے گا اس لیے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے خواب کے اندر اگر کوئی عورت دیکھے یا مرد دیکھے کہ اس نے بلی کو پکڑا ہے پکڑ کر اس کو پٹکا ہے پٹک پٹک کر اس کو مرا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ صحب خواب چور پر غلب آئے گا صحب خواب چور کو مارے گا اور نقصان ہونے سے صحب خواب بچ جائے گا حضرت ابراہیم قرمانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں اگر کوئی شک دیکھے کہ اس نے بلی کا گوشت کھایا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ صحب خواب نے جس قدر بلی کا گوشت کھایا ہے اسی قدر صحب خواب کو کسی چور کا مال حاصل ہوگا خواب گندر اگر کوئی شک دیکھے کہ بلی کے ساتھ صحب خواب کی لڑائی ہوئی ہے صحب خواب نے بلی پر حملہ کیا ہے اور صحب خواب کو کوئی ناخن وغیرہ بلی کا لگایا ہے یا بلی نے صحب خواب کو پنجاب مارا ہے جس سے صحب خواب کو خراش آ گئی ہے تو یہ صحب خواب کے بیمار ہونے کی دلیل ہے اور لڑائی کے دوران صحب خواب بلی پر غلب آ جاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحب خواب بیماری سے شفا پائے گا خواب کے اندر اگر کوئی شک دیکھے کہ بلی نے اس کو کٹا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحب خواب کی بیماری لمبی ہوگی حضرت دانیال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ خواب میں اگر کوئی شخص صبح سے پہلے بلی کو دیکھے تو یہ صحب خواب کا چھے دن تک بیمار رہنے کی علامت ہے اگر کوئی غلام یا قیدی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے بلی کا دودھ پیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحب خواب اس قید سے یا اس غلامی سے رہا پہ ہو جائے گا اور اگر کوئی ازاد آدمی دیکھے کہ اس نے بلی کا دودھ پیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحب خواب کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوگی خواب کے اندر اگر کوئی شک دیکھے کہ اس نے بلی کے بچے دیکھے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحب خواب کا چگل خور لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑے گا اور ایسے لوگوں سے صحب خواب کو کوئی تکلیف کوئی رن کوئی دکھ پہنچے گا خواب کے اندر اگر کوئی شک دیکھے کہ اس کی بلی کسی نے چوری کار لیا ہے تو یہ صحب خواب کا کسی کے ساتھ جگڑا ہونے کسی کے ساتھ لڑائی ہونے اور صحب خواب کے پریشان ہونے کی علامت ہے خواب میں بلی کا دیکھنا بلی کا گوشت کھانا یا خواب میں بلی کے بچے دیکھنا کہ متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اللہ حافظ